اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے آپ دوست تمام دوستوں کی حدود میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جی آج ہم ایک نسکے کا پارٹ نمبر فرسٹ لے کے آئے ہیں آپ دوستوں کے لئے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور یہ جو نسکہ ہے یہ یوٹیوب چینل سنیاسی جواہرات حکیم استاد محترم عبدالکریم عزاد صاحب کا نسکہ ہے جو کہ آپ ان کے چینل کے اوپر جا کے یہ نسکہ سن سکتے ہیں تو یہ نشادر ایک چھوڑ کے بطورے چھوڑ کے اوپر کام کرتی ہے جس سے یہ بوٹیوں کے نمکیات وغیرہ کو تیل کرتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پریکٹیکل کریں گے اور اس نسکہ کی جو حقیقت ہے اسے آپ کو وبستہ کریں گے تو ہیں تو وہ انشاءاللہ سچے بندے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے یہ نسکہ جو ہے وہ کہاں تک کامیاب ہو پاتا ہے تو جو جو یہ نسکہ ہم بنائیں گے ہم آپ کو اس سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو آپ ان کے چینل کے اوپر جا کے تو یہ نسکہ جو ہے وہ سن سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جس کا جو پریکٹیکل ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں تو آجے ہم آپ کو جو ہے نا اس کا مکمل طریقہ کر بتاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب ہم نے اس طرح کی گولڈ ڈلی لینی ہے نشادر کی جس کا وزن تقریباً اسی سے نوے گرام ہو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اس کا وزن اکانوے گرام ہے تو ہر ایک گرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو لینا ہے وہ ہم نے لینا ہے نیلت ہوتا تو یہ ہم اس کا وزن کرتے ہیں نیلت ہوتے کا تو ہمیں جو اس نسخہ کے لیے درکار ہوگا نیلت ہوتا تو وہ ہمیں ایک سو تیس کرام یہ دیکھ لیں جناب یہ آئی سی آئی کا اچھے والا نیلت ہوتا ہے جس کو کعبر سلفیٹ بھی بولتے ہیں تو یہ ہم ڈالیں گے تو جی استاد محترم ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں تو آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو بلکہ انہوں نے آج دن تک جو بھی اپنے نسخہ جاتی ہے تو ان کے مطابق وہ ان کے مجرب نسخہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جناب جزائے حیر دے کہ جو تمام لوگوں کے لیے ایک بلائی کا کام کر رہے ہیں کہ وہ سچائی کے ساتھ اپنے نسخہ جا جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ جو جو بندہ بھی ناکام ہے وہ ان کے نسخے بنا کر کامیاب ہو جائے تو ان کے مطابق یہ جو نشادر بنے گی تو یہ نشادر جو ہے یہ آگے نمکیات وغیرہ کو تیل کرے گی ان کے مطابق کہ انہوں نے اسے صدف کا جو نمک ہے اس کو تیل کیا ہوا ہے تو ہیر ہم اس سے جس نمک کو تیل کریں گے یا جس چیز کو بھی تیل کریں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتے جائیں گے تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ سکے تو بعد میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں جس میں کیا چیز ڈالنی تھی اس کا وزن کیا تھا آپ نے بتایا نہیں ہم جو بھی چیز کرتے ہیں جو پریکٹیکل کرتے ہیں اس کے مطلق آپ کو انشاءاللہ پوری مکمل اگائی دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ایک سو تیس کرام جو ہے وہ نیلہ تھوٹا ہم نے لے لیا تو ہم اس کو نا جو بھی چیز ہم لے پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں اس کے مطلق ہم مکمل بتاتے ہیں آپ صرف ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریں تو جی ہم نے نیلہ تھوٹا تو لے لیا اب ہم نے ایک اور چیز اس میں لینی ہے تو وہ جو ہم نے لینی ہے نا وہ اجنب گندک عاملہ سار تو اب ہم گندک عاملہ سار کا وزن کریں گے تو بارہ گرام یہ ہو گئی اب یہ مزید ڈالیں گے یہ چوبیس پچیس گرام کے قریب وزن ہے اس کا بھی ابھی مزید ہم اس میں اوٹ ڈالیں گے تو یہ جناب تیس گرام کے قریب جو ہے یہ تیس گرام ہم نے لینی ہے یہ گندک جو ہے تو یہ دیکھے جناب یہ ہم نے تیس گرام گندک لے لی تو اب ہم اس کا جو پریکٹیکل جو عمل ہے وہ شروع کرتے ہیں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے کھر لینا ہے کھر لے کے تو آپ نے اس میں نیلہ تھوٹا تھا ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے پیسنا ہے تو میرے پاس تو ہیری الیکٹرک مشین ہے میں تو اس کی مدد لوں گا تو آپ نے اس میں نا اسٹکے سے ڈال کے تو اس کو اتنا کھرل کرنا ہے کہ جب یہ سفیدی مائل ہو جائے تو یہ دیکھیں جی جب یہ سفیدی مائل آپ کا ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں جو ہے نا وہ دوسرا جو عجوز ہے وہ شامل کرنا ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے پاس گندک عاملہ سار موجود ہے تو آپ نے جو نیلہ تھوٹا کو کھرل کرنا ہے وہ اسٹکے سے ڈال کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا اسٹکے سے ڈال کے تو اس کو کھرل کرتے جانا ہے ساتھ میں اسٹکے سے ڈالنا ہے اور پھر اس کو کھرل جو ہے وہ کرتے جانا ہے تو جب آپ کا یہ نیلہ تھوٹا جو وہ سفیدی مائل ہو جائے اگر کوئی سفید کر لے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے نہیں تو سفیدی مائل جب ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں گندک جو ہے وہ پیس کے ڈال دینی ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ تقریباً اس کو ساٹھ گھنٹے جو ہے نا وہ کھرل ہوتے ہوئے ہو گئے ہیں اسٹکے سے میں میں نے اس میں تھوڑا سے اس لیے زیادہ ڈالا تھا کہ میں آپ نے اتنا زیادہ نہیں ڈالنا میں نے تو اس لیے ڈالا تھا کہ مجھے کہیں باہر کام سے جانا تھا تو یہ پھر دن رات جو ہے نا یہ مشین جو میرے پاس کھرل مشین ہے یہ چلتی رہتی ہے تو اب ہم اس میں جو ہے نا وہ گندک ایڈ کریں گے تیس کرام تو یہ جناب ہم اس میں گندک شامل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھر جو ہے نا وہ کھرل کرنا ہے لیکن جب میں نے گندک ڈالی تھی میں نے تو گندک ڈالنے کے کم وہ بیش چوبیس سے چھتیس گھنٹے اس کو پھر جو ہے نا وہ خرل کیا تھا ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو اچھی طرح سے خرل کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ لیٹی نمہ بن جائے گا اتنے زیادہ آپ نے گارہ بھی نہیں رکھنا یہ بس اس طرح کہ آپ نے جو ہے نا اس کو رکھنا ہے کہ یہ آپ نے جو نشادر کی جو گول ڈلی بنائی ہے اس کو اوپر آپ اس کو اچھی طرح سے چڑھا سکیں تو آگے ہم آپ کو نشادر کی جو ہے وہ ڈلی بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے رگڑ کے تو اس کو گول وغیرہ کیا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ویڈیو کا پارٹ نمبر ون ہے تو انشاءاللہ انتظار کیجئے گا بہت جلد ہم آپ کے لیے اس کا پارٹ نمبر ٹو بھی لے کے آ رہے ہیں یہ ہے جناب نشادر کی ڈلی جس کو ہم نے خرل کیا ہے آہ یہ سوری خرل کیا رگڑ لیا ہے رگڑ کے تو اس کو ہم نے گول کیا ہے یہ اس کا جو وزن ہے یہ نوے سے ایک آنوے گرام ہے یہ جناب دیکھ لیں تو اب ہم نے جو پیسٹ تیار کیا ہے نیلے والا اور گندک والا اسٹکیسر کے ساتھ اب ہم اس کو جو ہے نا یہ اس ڈلی کے اوپر چڑھائیں گے تو یہ دیکھتے جائیں جناب آپ اپنے طریقے سے اس کو اوپر چڑھا سکتے ہیں لیکن جو میں جو اپنے طریقے کے ساتھ ہی اپنے جگاڑ جو ہم نے تو جگاڑی لگانا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو جو نے وہ چڑھائیں تو چڑھانے کے بعد پھر اگلا عمل بھی آپ کو دکھایا جائے گا یہ دیکھیں جی میرا تو یہ طریقہ کا رہا ہے کہ میں نے تھوڑی ساتھ جو پیسٹ ہے وہ نیچے رکھا اس کو اوپر پھر یہ ڈلی رکھی اب جو باقی پیسٹ ہے یہ اس کو اوپر رکھے تو پھر پلاسٹک جو ہے نا یہ شاپر جو ہے اس کی مدد سے اس کو جو نا وہ اچھی طرح سے دبا کے تو اس کو تمام سائیڈوں سے بند وغیرہ کر دیں گے تو یہ دیکھتے جائیں جناب آپ تو یہ بہت اچھا عمل ہے تو میں پھر سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ استاد مطلم کو لمبی زندگی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر عمل میں بنزید برکتی عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر سرعام دنیا کے لیے ایک اچھا کام کیا تو یہ دیکھیں جناب یہ جو ٹکی ہم نے بنائی تھی یہ خوشک ہو چکی ہے تو یہ پہلا پار تھا اس کے اگلے پارٹ کے لیے انتظار کیجئے گا بہت جلد ملتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ